کو ڈالے پھر پھر رہے ہیں جس کو اٹھانا ہوتا ہے اٹھا لیتے ہیں مار میں نے کہا ہی پرچے میں نے کہا گر میرا گیرہ اپنی مرضی سے انہوں نے دور کیا ہے مجھے اپنی مرضی سے میں واپس جاؤں چیلنج کر کے کہتا ہوں دے دیں نہ انہوں سی مانگوں گا نہ میں ایک سو چوالیس کی پرواہ کروں گا پھر بجاتے ہیں اس حکومت کی بینڈ کے نہیں یہ کیا ہے انہوں سی نہیں ملی اور فلان نہ ایجنسیاں میرے پیچے پڑی نہ پولیس پڑی نہ گھر پہ کوئی چاپا ہوا نہ مجھ پہ کوئی اف آئی آر ہوئی تین ایم پی او اور سولہ ایم پی او کے نام پہ کمیشنر اور ڈیپٹی کمیشنروں نے رول آفلا کا ستیا ناس کیا وہ ہوتی ہیں جہاں پہ لوگ اپنی کوئی آہ لابنگ کرتے ہیں اپنا کوئی کاز رکھتے ہیں پی ٹی آئی میں کوئی لابنگ نہیں ہے ہمارے آپس کے اختلافات ہوتے ہیں اس کو آپ دھڑے بندی نہیں کر سکتے مجھے ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے اس کو مجھ سے ہیں لیکن خان کے ساتھ کسی کا مسئلہ ہے نہیں شہریار افریدی اور شاندانہ میرے کلائنٹ رہے ہیں میں نے ان کو ڈیفینڈ کیا تھا جب یہ بیچارے گریفتار ہوئے یہ وہ لوگ ہیں پی ٹی آئی کازل فیس تو یہ ہے شاندانہ ہے شاریار ہے علی بحمد خان ہے جن لوگوں نے مار کئی جیلے کئی رسوا ہوئے منٹلی ٹارچر ہوئے فیسکلی ٹارچر ہوئے تو یہ وہ لوگ ہیں جو اصل پی ٹی آئی ہیں اور اگر ہمارا تعلق ہے میں تو خان کا بھی وکیل رہا ہوں تو ان سب کا میں وکیل رہا ہوں جتنی کی عادتیں علی عمین خان کا میں وکیل رہا ہوں بہت سارے کیسے میں میری پانچ مئی کو ہی تھی اور آٹھ مئی کو پھر انہوں نے چھے اور ساتھ کو میں گیا جو ملنے سے انہوں نے انکار کیا جس پر آہ انہوں نے آٹھ مئی کو یہ آہ کہا کہ جی پولیٹیکل کمیٹی اور ایک آہ یہ جو کور کمیٹی ہیں ان سے ان کو آہ نکال دیں مروسہ بھی کتنے لوگ ہیں جو خان صاحب کے کان برتے ہیں اپنے کان تو سارے دنیا برے پروائی نہیں ہے مجھے لیکن اصل بات یہ ہے کہ فیصلہ تو خان کا ہونا چاہیے نا مطلب ہے کوئی پیٹی آئی پوری اور سیدہ اور پاکستانی کوئی بتائے گا کیا غلطی ہے کیا برہ کیا ہے مار میں نے کہا ہی پرچے میں نے کہا گھر میرا گیرا میرا برادر انگلاب اغوا ہوا مڈر ہوا مجھ پہ میرے گھر پہ تابڑ توڑ چاپی ہوئی ہے اور کسور تو کوئی بتائے نا کسور کیا ہے تو لہذا اپنی مرضی سے انہوں نے دور کیا ہے مجھے اپنی مرضی سے میں واپس جاؤں گا یا میں سب کو بتا دوں میری مرضی ہوگی تو میں واپس جاؤں گا میری مرضی نہیں ہے کوئی زبردستی میرے ساتھ نہیں جو چل رہی ہے امران خان کی رہائی کے لیے جس طرح انہوں نے کہا اس ایت کے بعد اگلیں گے پھر ایت کے بعد اگلیں گے کیا اس سے آپ مطمئن نہیں یہ نکل کریں گے کتیان مطمئن نہیں ہوں امران خان کی رہائی کی تحریک جو ہیں چیلنج کر کے کہتا ہوں دے دیں نہ انہوں سے مانگوں گا نہ میں ایک سو چوالیس کی پرواہ کروں گا اور پھر بجاتے ہیں اس حکومت کی بینڈ کے نہیں یہ کیا ہے انہوں سے نہیں ملی اور فلان ان چیزوں میں میں پڑھ دیئے نو مئی کے بعد ہاں نے جتنے جلسے کیے جتنے کنونسن ریل یہ کی کہیں پر ہم نے انہوں سے مانگی کہیں پر ہمیں کسی نے اجازت دی ہم تو گز جاتے تھے مروہ صاحب جیسے پارٹی کے سارے قیادت کو ہوش دی صرف ایک شرف ذر مروت تھا کہ وہ اس نام آباسی مکلت تھا اور جنوبی ازلا اور دیر خطران اور اکنی مشکل ہے اور پارٹی کو انفیکٹ رہتا کیا امران خان آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہی ہے اس زیادتی کا مولی بڑا ہے دیکھیں خان صاحب جو ہیں میں نے ایک بات ابھی کئی آپ لوگوں نے شاید اس پہ خور نہیں کیا میں نے یہ بات کہی کہ پارٹی نے تین ماہ مجھے علیدہ رہ کے شاید میرے ساتھ نیکی کر دی کیونکہ تین ماہ پہلے تین ماہ جب میں نے سکھ کا سانس لیا ہے نہ ایجنسیا میرے پیچر پڑی نہ پولیس پڑی نہ گھر پہ کوئی چاپا ہوا نہ مجھ پہ کوئی اف آئی آر ہوئی یہ پہلے تین ماہ ہیں اس سے پہلے تو ڈیار سال میں نے ساری کبڑی کے لیے تو اس کے بعد اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس سے پارٹی کو کوئی فائدہ ہوا ہے خان کے کاس کو کوئی فائدہ ہوا ہے پی ٹی آئی صرف یہ میں ارز کرتا ہوں تحریک جب چلانی ہوگی تو میری ضرورت ان کو ضرور ہوگی اور میرے فوق کوئی مزید برا نہیں کر سکتا ہے جتنا برا کرنا تھا سب نے کر لیا اس سے زیادہ میرا کوئی نقصان ہی نہیں کر سکتا ہے پی ٹی آئی کو میری ضرورت ہے لیکن مجھے جو ہیں پارٹی میرے سر پہ کوئی تاج نہیں رکھ سکتی ہے مرون صاحب جیسے آپ نے اس وقت ارز کیا ہے کہ فوج مدافعت کر رہی ہے سیاست میں تو جیسے ہمارے جنرل صاحب ہے سید عاصی مونیر صاحب کیا دیکھتے ہیں وہ بتا رہے چیف آرمی سٹارک کیسے ہیں دیکھیں جب سے موصوف تشریف لائے ہیں تو تب سے تو ہمارے ساتھ یہ سسرا شروع ہو گئے تو وہ آپ کو علم نہیں ہیں آپ نہیں دیکھ رہے ہیں یہ بہت افسوس کی بات ہے سوال نائی جی تبدیل ہوا می چیف سیکٹری تبدیل ہوا علی امین گھنڈا فون صاحب کیا مشکل ہے کہ وہ یہ کام نہیں کر رہے ہیں یہ انتہائی افسوسناک ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہمیں مارا ہمیں پیٹا ہمارے گھروں کی چادر چاردیواری کا تقدس پامال کیا ہماری پولیس کی اقدار کو تباہ کیا تین ایم پی او اور سولہ ایم پی او کے نام پہ کمیشنر اور ڈپٹی کمیشنر نورو نے رول افلا کا ستیہ ناس کیا وہ لوگ اچھی نشستوں پر بیٹھ گئے ہیں پریکٹیکلی وہی چیف سیکٹری ہیں وہی حکومت ہے لیکن علی امین خان کو کی حکومت کو ایم پاور نہیں کیا گیا ہے جب چیف سیکٹری وہی ہوگا آئی جی وہی ہوگا تو کیا ابھی بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ویگو ڈالے پھر پھر رہے ہیں جس کو اٹھانا ہوتا ہے اٹھا لیتے ہیں اور یہ مرکزی حکومت جو ہیں یہ ڈٹھائی کا مظاہرہ کر رہی ہے یہ لوگ جن کو جیلوں میں ہونا چاہیے تھا آئی جی اور چیف سیکٹری کو بدتیسمتی سے صوبے پہ مسلط ہے یہ بھی بایختیار ہے بایختیار ہے آپ کو لاہور تک میں گرفتاری اس کے مطالعہ ایک پرسیپشن ہے تو گرفتار نہیں ہوتے یہ ہوتے نہیں یا گرفتار نہیں کیا مسئلہ ہے دیکھیں یہ ان معاملات پہ ہی تو پارڈی میں میرا یہ مسئلہ مسائل ہیں اب آپ شبلی صاحب کا نام میرے سامنے یہ کر رہے ہیں کہ میں اس کے حوالے سے کچھ کہیں دوں گا تاکہ نہ اب بکیڑا یہ ہو جائے تو لہذا اگر افتار ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں اب مجھے کم از کم اس کی کوئی پرواہ نہیں رہی ہے یہ آئی جی اور چیف سیکٹری کو سرینڈر کرے یہ سرینڈر کرے اگر وہ نہیں لیتے ہیں آپ سرینڈر کرے نا صوبہ تو اٹھانو مس ہے نا یہ کیا ہے میں کل دیکھ رہا تھا پرسوں میں بنو گیا یہ دونوں ادھر بیٹھے ہوئے تھے ان کی کوئی اخلاقی کوئی قانونی اور کوئی جواز نہیں ہے کہ یہ اس صوبے میں پی ٹی آئی کی حکومت میں موجود رہے پی ٹی آئی کے لوگوں پہ شنگلہ میں گولیاں برسائی گئی دیر میں گولیاں برسائی گئی باجابڑ میں مجھ پہ برسائی گئی دیر میں جب میں نے کنونشن کیا وہاں پہ ہم پہ گولیاں یہ لوگ چلا رہے تھے نا جگہ جگہ اس نے دو درجن تو میرے خلاف بے بنیاد پرچے کیے ہیں اور یہ اب ادھر بیٹے بھی ہیں تو لہٰذا لیکن سی ایم صاحب نے اپنے تین پوری کوشش کی لیکن ادھر جو بیٹے ہوئے ہیں شلوار شریف صاحب وہ نہیں مان رہے ہیں اس پہ آج میں وزیویالہ صاحب سے ملا ہوں اور شاندانہ گلدار صاحبہ بھی آئی تھی اتفاق سے اور ارباب شیر علی صاحب بھی تھے یہاں یہ آہ سی ایم صاحب نے ہمیں اطلاع دی کہ وہاں پہ ڈس بندی ہو گئی ہے فائرنگ بند ہو گئی ہے درمیان میں جرگہ پھڑ گیا ہے اور حکومت نے کنٹرول کر لیا ہے میں نے یہ پیشکش کی تھی کہ اگر فائر جو ہے وہ آہ فریقین کے مابین آہ نہیں رکتی ہے تو میں نے ولنٹیئر کیا تھا کہ میں اور جو ہنگو اور کوارٹ اور اور اگزی جو قریبی عضلہ ہیں ان کے عوام جا کے ہم جرگہ کرتے ہیں لیکن اب اس کی ضرورت شاید اب نہیں رہی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ لیکن علی امین اپنے تئین تو علی امین خانی ہے جس نے انہمہ سائد دالات میں بھی آہ بڑی اچھی کار کردگی دی گئی بنو کیا آہ یہ دیکھیں انسیڈنٹ کو یہ بنو کا واقعہ جو تھا یہ آہ فوج کس طرح مان سکتی تھی کہ جی ان کی طرف سے زیادتی ہوئی ہے لیکن مطالبات کا مانا جانا یہ اس چیز کی بیان دلیل ہے کہ زیادتی عوام کے ساتھ ہوئی تھی تو یہ منوانا جو ہے یہ علی امین خان کا کرنامہ ہے پھر اسی طرح ملک میں آہ صوبے میں بہت ساری چیزوں پہ ان کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہے ہمیں ادراک ہیں بار بار انہوں نے مرکدی حکومت کو کہا چیف سیکٹری اور آئی جی کو جو ہیں وہ آپ چینج کرتے ہیں نہیں مان رہے ہیں اب میں نے تو مشورہ ان کو دیا تھا کہ آپ خود ہی سرینڈر کرتے ہیں بارون صاحب بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کا خیبر پخنفہ اسمبلی کے پریزن